کا اصحار کر دیا جائے گا بلاور بھٹو زرداری صاحب اس وقت بات کریں ان کی بات سنیے جمہوریت کی جیت ہوئی ہے آئین کی جیت ہوئی ہے اور سیلیکٹڈ کا شکاست ہوا ہے ہم نے پہلے پارلمان میں رب عدالت میں بھی اس کو شکاست دلوایا ہے اور ہم آرہ عدلیہ کو آلہ عدلیہ کو کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے ادارے پاکستان کا آئین کا تحفظ ہوا ہے اور یہ وہ موقع تھا کہ پاکستان کے سارے جمہوری ادارے چاہ وہ پارلمان ہو چاہہ وہ ہمارا عدلیہ ہو 2018 کے الیکشن کی وجہ سے جو متنازہ ہو چکے تھے وہ اس موقع کو اٹھاتے ہوئے جس انداز سے جمہوریت اور آئین کا فتح ہوا ہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے جو داغ تھے وہ کافی حد تک دھو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ادم اعتماد کا پروسیس مکمل ہوگا اور ہم electoral reforms کروا کے صاف و شفاف elections کی طرف بھریں گے انگریزی میں ایک کہابت ہے کہ first they ignore you then they mock you then they fight you then you win اور آج شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کا جو مقصد تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم پاکستان کے عوام کے امیدوں پر پورے اتریں گے میں نے اور صدر زرداری صاحب نے سباہ شریف صاحب کے ہاں جانا ہے اور قائد حضب اختلاف کو بھی مبارک بات دینا ہے اس لئے میں زیادہ دیر نہیں بول سکتا ہوں برآخر اتنا ہی کہوں گا کہ democracy is the best revenge اور ایک آخری بات جو میں نے اپنے پارٹی کارکنوں کے لیے پاکستان کے عوام پاکستان کا ہر جمہوری پسند شخص کو مبارک بات کہتے ہوئے یہ کال دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جمہوریت کی جیت کا جشن منائے selected راج کا خاتمہ کا جشن منائے یہ بابرکت مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے اب ہمارا district wise جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیمیں ہیں اس جشن کو مناتے ہوئے ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں افتاری رکھے اور پاکستان کے غریب آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے ان کو بھی دعوت دیں ان افتاریوں میں اور وہ بھی آپ کا جیت میں اور جمہوریت کے جیت میں شریک ہو جو فیصلہ ہے وہ نہ اپوزیشن کی حق نہ حکومت کی حق میں یہ تو آئین کے حق میں ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں بہت کالے قانون ہے ایسے متنازہ فیصلے آئیں ہیں یہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ لکھا جائے گا گولڈن ورڈز میں یہ ریکارڈ کیا جائے گا کہ آج پاکستان کے عدالت میں حق سچ اور جمہوریت کے ساتھ انصاف کیا ہے انگلیش میں میڈیا کے لیے یہ سارے فیصلے متاہدہ اپوزیشن کے فیصلے ہیں اور ہم ابھی ابھی نکل رہے ہیں قائد حضب اختلاف کے پاس وہاں مبارک بات دینے کے لیے اپنا عدم اعتماد کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے وہ پھر آگے جا کے جو فیصلے لینے ہیں اب یہ متاہدہ اپوزیشن کا ہمیں تو ایک نیا نام لینا چاہیے ہم تو حکومت بنانے والے ہیں تو ہمارا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور این پی اور باپ اور جو نیا جو ایم کیو ہے اب یہ فیصلے ہمیں مل کے لینا پڑیں گے آخری سوال جہاں تک یہ بہرونی سازش کا عزامات ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں اس قسم کے جھوٹے عزامات کا مقابلہ کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام نے ماضی میں میں اس قسم کے عزامات رد کیے ہیں اور اب بھی رد کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ایک جیت تھا اس لئے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی وزیر عزام کے خلاف جمہوری طریقہ اپنا کے ان کو گھر بھیجا جائے اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں صرف غیر جمہوری قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو امید یہ ہے کہ نہ صرف یہ اب اس حکومت کے خلاف جس طریقے سے عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے مگر آگے جا کے بھی ہمیشہ کیلئے کوئی غیر جمہوری آپشن نہیں وہ ہمیشہ جمہوری آپشن استعمال کر کے آپوزیشن کریں گے ان کو یہ یقین ہوگا امید ہوگا کہ اگر جمہوری راستہ اپنایا جاتا ہے آپ جیت بھی سکتے ہو اور غیر جمہوری شخص سیلیکٹی شخص کو بھی ہروا سکتے ہو جمہوریت بہترین انتقام ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے اور شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں گے ان کو مبارک بات دیں گے یہ بھی ایک تاریخی لمحہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی